موسیقی مسجد الحرام میں ممبر پر چڑھنے کی کوشش پر گرفتار شخص نے امام مہتی ہونے کا دعویٰ کر دیا سعودی پولیس کے گرفتار کیے گئے شخص کی عمر 40 سال ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ وہی مہتی ہے جس کا امت انتظار کر رہی ہے گزشتہ روز مسجد الحرام میں نماز جمعہ کے خطبہ کے وقت اس وقت پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی تھی جب ایک شخص نے بھاگ کر ممبر پر چڑھنے کی کوشش کی تھی تاہم ممبر کے پاس کھڑے سیکیورٹی اہلکاروں نے اس ممبر پر چڑھنے کی دوران دبوچ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا پولیس کی جانب سے اس مشتبہ شخص کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے لائی گئی ہیں مکہ پولیس کے مطابق اس شخص کے عمر 40 سال سے زائد ہیں یہ اپنے ساتھ ایک لاتھی بھی لائی تھا تفتیش کے دوران اس نے اپنے امام مہتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا درج کر لیا گیا اس کے علاوہ اس کی ذہنی صحت کی بھی چانچ کروائی جا رہی ہے اس حوالے سے جلد مزید تفصیلات سامنے آ جائیں گی فلحال اس شخص کا نام اور قومیت ظاہر نہیں کی گئی واضح رہے کہ گزشتہ روز واقعے کی وقت شیخ اندرب لیلہ خطپہ جمعہ دے رہی تھے جب ایک شخص نے بھاگ کر ممبر پر چڑھنے کی کوشش کی وہاں پر تائینات سیکیورٹی اہلکاروں نے مشتبہ شخص کو ممبر پر چڑھنے سے روک دیا الحرمین شریفین کے سوشل میڈیا آکاؤنٹ کی جانب سے شیئر کرتا میڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد الحراب میں خطپہ جمعہ دیتے وقت اچانک ممبر کی جانب تیزی سے بھاگتا ہوا ایک شخص دکھائی دیتا ہے یہ شخص جو ہی ممبر پر چڑھنے کیلئے دروازے کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر تائینات سیکیورٹی اہلکار اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ممبر پر چڑھنے کیلئے مزاہ مت کرتا ہے جس پر سیکیورٹی اہلکار اس کو دووچ کرنی چے گرا دیتے ہیں